بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویور امید کرتا ہوں آپ تمام خیر کریہ سے ہوں گے آج پھر آپ کو اپنا انجینئر یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش امدید کہتے ہیں آج ہم اپنے لیکچن نمبر 39 کے بی پارڈ میں دیکھیں گے کیسکیٹ ٹرانسوارمر کی بناورد میں جو استعمال ہونے والے ایم پوائنٹس ہیں ان کو ہم کس طرح کیسکیٹ ٹرانسوارمر میں لگاتے ہیں اور کیسکیٹ ٹرانسوارمر کے کچھ ایم پوائنٹس دیکھیں گے اگر آپ نے کیسکیٹ ٹرانسوارمر کے بارے میں جاننا ہے یا اس کی بناورد کے بارے میں جاننا ہے یا اس کو قسط نے مطارف کروایا تو یہ تمام ٹاپک سیکھنے کے لیے ہمارے لیکچن نمبر 39 کے اے پارڈ کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور کیسکیٹ ٹرانسوارمر کی ایکویشن سیکھنے کے لیے ہمارے لیکچن نمبر 33 33 کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ایکویشن کے بارے میں بھی مکمل نالج آ جائے گا کہ کس طرح ہم اس کی ایکویشن کو ایکسپلین کرتے ہیں ان دونوں لیکچن نمبر 33 اور 39 کے اے پارڈ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور آج کے لیکچن کو سیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں اور درمیان سے سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو آج کے لیکچر کی مکمل سمجھا جائے ٹیمز آئے کی بغیر اپنے مینٹ آبی کی طرح چلتے ہیں اور آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو 39 لیکچر نمبر 39 کے اے پارڈ میں بتایا تھا کہ اس کی جو میکسیمم نمبر آف وولٹیج ہوتے ہیں وہ 300 کیوی ہوتے ہیں اور یہ دس کیوی پار یعنی کہ اس کی میکسیمم جو رینج ہوتی ہے یہ دس کیوی پار کام کرتا ہے منیمم وان ہوتی ہے اور ہر سٹیج پار اس کے جو وولٹیج ہوتے ہیں ہمارے پاس دس ہوتے ہیں تو آج ہم آگے لیکچر کو شروع کرتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیسکیٹ ٹرانسفارمر کس طرح کام کرتا ہے پی ان اینڈ پی آؤٹ اس ناٹ سیم فار نان لینئر ایلیمنٹس یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس پی ان یعنی کہ انپورٹ وولٹیج اور آؤٹوپورٹ وولٹیج کیسکیٹ ٹرانسفارمر میں یوز ہوتے ہیں وہ نان لینئر ایلیمنٹس نہیں ہوتے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کیسکیٹ ٹرانسفارمر کی ڈائیگرام ہے اس میں ہمارے پاس جو انپورٹ پی ان پی ان اور ہمارے پاس پی آؤٹ جو میں ایلیمنٹس جو یوز ہوتے ہیں وہ نان لینئر نہیں ہوتے آؤٹوپورٹ یہ ہمارے پاس نان لینئر نہیں ہوتے بات پی ان پی آؤٹ آؤٹ is b equal for لینئر ایلیمنٹس یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو پی ان ہوتے ہیں یعنی کہ کیسکیٹ ٹرانسفارمر کی وہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پی ان بیسکلی وہ بات کر رہا ہے کیسکیٹ ٹرانسفارمر کی ڈائیگرام کی وہ کہہ رہا ہے کہ پی ان جو والٹیج یعنی کہ ہمارے پاس کیومیٹ ہوتے ہیں سی کپیسٹر ہو گیا ڈائیوڈ ہو گیا اسی طرح ریزیسٹرز وغیرہ ہوگا اور ہمارے پاس جو آوٹپوٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آوٹپوٹ ایکیومیٹ ہوتے ہیں ڈائیوڈ، ریزیسٹنس، انڈیکٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لینئر ہوتے ہیں نہ کہ وہ نال لینئر ایلیمنٹس ہوتے ہیں بٹ پی ان اینڈ پی آوٹ اس بھی ایکوال فار لینئر ایلیمنٹ یعنی کہ یہ وہی کہہ رہا ہے جو میں نے آپ کو ڈائیگرام میں بتایا کہ جو ہمارے پاس پی ان والٹیج اور آوٹپوٹ والٹیج ہوتے ہیں وہ لینئر ایلیمنٹس ہوتے ہیں نہ کہ نالینئر ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیسکیٹ ٹرانسفارمر کے کچھ اہم پوائنٹس کہ اس کو جو ہم ڈائیگرام میں ہم نے پوائنٹس جوز کیے تھے ان کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم ان کو ڈائیگرام میں پہلا پوائنٹ دیکھیں تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے ون ڈیش ٹو ڈیش ٹری ڈیش اور این منس ون ڈیش این ڈیش یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ یہ اسیلیشن یعنی کہ جو ہمارے پاس اسیلیٹ لگا ہوا ہے انپوٹ کے لیے اس کے ساتھ کونیکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں کیا دیتے ہیں گیو ٹو اسیلیٹنگ والٹیج یہ ہمارے پاس پوائنٹ ون ڈیش ٹو ڈیش ٹری ڈیش این منس ون ڈیش اور این ڈیش یہ اسیلیٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ہمیں اسیلیٹنگ والٹیج فرام کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں تو یہ وہی کہہ رہا ہے دا پوٹینشنل ایٹ لوڈ ون ڈیش ٹو ڈیش ٹری ڈیش این منس ون ڈیش این آر اسیلیٹنگ دیو ٹو والٹیج اسیلیشن آف وی ٹی وہ یہی کہہ رہا ہے جیسے کہ میں نے ڈیائیگرام میں آپ کو سمجھایا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیش والے پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ پوائنٹ ہے وہ ہمیں اسیلیٹنگ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ہمیں اسیلیٹنگ والٹیج فرام کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ڈیائیگرام سے سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ میں کہتا ہے جو ہمارے پاس ہون ہوتا ہے اور این ہوتا ہے یہ ریمائنٹ کنیکٹ ہوتے ہیں ارث کے ساتھ جیسے کہ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو لیکچن نمبر تھرٹی نائن کے اے پارڈ میں بتایا تھا کہ یہ پوائنٹ ہمارے پاس ارث کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دیش کے بغیر ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے وان ٹو تری این میلس وان یہ ہمارے پاس جو ہیں پوائنٹ یہ کنیکٹ ہوتے ہیں ارث کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈائیگرام میں دا پوٹینشنل ایٹ لوڈ وان ٹو تری این میلس وان این ریمائنٹ کنیکٹ وید ریفرنس تو ارث پوٹینشنل وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیش کے بغیر رائٹ سائٹ پہ پوائنٹ ہوتے ہیں وان ٹو تری این میلس وان این یہ ریمائنٹ کنیکٹ ہوتے ہیں ریفرنس کس کے ساتھ گرانٹ پوٹینشنل کے ساتھ ہمارے پاس گرانٹ کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتے ہیں تیسرے پوائنٹ میں ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ کپیسٹر یوز ہوتے ہیں چاہے ڈیش والے ہوں چاہے ڈیش کے بغیر ہوں یہ والے کپیسٹر یہ والے سارے کپیسٹر درمیان یعنی کہ ان کے گرد ہمارے پاس جو والٹیج ہوتے ہیں وہ ڈی سی ڈائپ ہوتے ہیں نہ کہ ہمارے پاس ایسی ڈائپ ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم تیسرے پوائنٹ کو یعنی کہ تیوری کی نظر سے دیکھیں تو یہ کہتا ہے والٹیج اکراس آل دا کپیسٹر آر آف ڈی سی ڈائپ یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ڈائیگرام میں بتایا ہے ہمارے جو بھی کپیسٹر ہے چائے ڈیش والا ہے چائے ڈیش کے بھی غیر ان کے درمیان جو کراس ایسی ڈگیت والٹیج ہیں وہ ہمارے پاس ڈی سی ڈائپ سے ہے اب ہم فورٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اگر ہم فورٹ پوائنٹ کو ڈائیگرام سے دیکھیں تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس ڈی ون ڈی ون ڈیش ڈی ٹو ڈی ٹو ڈیش ڈی تری ڈی تری ڈیش اسی طرح ڈی این مینس ون ڈی این مینس ون ڈیش ڈی این ڈی این ڈیش یہ تمام جو ہمارے پاس ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ سٹارٹنگ میں ہمارے پاس کتنے والٹیج لیتے ہیں 2 2V میکسیمم 2V میکسیمم ہمارے پاس یہ والٹیج لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ڈائیگرام سے بتایا ہے تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایوری ڈی ون ڈی ون ڈیش ڈی ٹو ڈی تری ڈیش اسی طرح چلتے جائیں تو ڈی این ڈی ون ڈی این ڈیش اس سٹارٹنگ وید 2 2V 2V میکسیمم یعنی کہ وہ سٹارٹنگ میں ہمارے پاس جو ڈی اوڈ لگے ہوتے ہیں وہ 2V میکسیمم ولٹیج لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم 5 پوائنٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے بسیکلی ہمارے پاس جو 5 پوائنٹ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کیسکیٹ ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس کا تمام سرکٹ یہ ہائی ولٹیج آؤٹوپورٹ پہ ہمیں کیا دیتا ہے یہ 2 2V میکسیمم ہمیں ولٹیج دیتا ہے 2V میکسیمم ولٹیج ہمیں دیتا ہے گیون دیتا ہے تو اب ہم اس کو تھیوری سے ایکسپلین کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ڈائیگرام سے بھی بتایا ہے کہ یہ ہمیں سرکٹ آؤٹوپورٹ ولٹیج پر ہمیں کیا دیتا ہے 2V میکسیمم ان سے ہمارے پاس مراد ہوتی ہے نمبر آف سٹیجز یعنی کہ ہر سٹیجز پہ یعنی یعنی کہ یہ یہ ایک سٹیج ہو گیا اسی طرح یہ دوسرا ہو گیا یہ تیسرا ہو گیا یہ چوتھا یہ پانچوان یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو آؤٹوپورٹ ولٹیج ہوں گے نا وہ وی وی میکسیمم یعنی کہ ہر سٹیج پہ ایوری سٹیج ہر سٹیج بھی ہمارے پاس جو آؤٹوپورٹ ولٹیج ہوں گے دو وی میکسیمم ہوں گے اسی طرح اگر ہم آگے والے پانچ یعنی پانچ نمبر سکس کو دیکھتے ہیں اگر ہم پانچ سکس کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں سی ون ڈیش سی سی ٹو ڈیش سی ٹری ڈیش سی این منس ون ڈیش اور ہمارے پاس سی این ڈیش جو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں اور اسی طرح سی ون سی ٹو سی ٹری سی این منس ون سی این یہ جو ہمارے پاس کپیسٹر لگے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پور ڈی سی یعنی کہ جو ہمارے پاس ڈی سی ہوتی ہے نا پور ڈی سی یعنی کہ پراپر ڈی سی اس پہ یہ کپیسٹر ہمارے پاس کام نہیں کرتے بلکہ ہمارے پاس سیٹنگ ڈی سی جس میں ایسی کے کچھ رپلز موجود ہوتے ہیں ایک دی سی ڈی سی تو یہ ہوتی ہے نا یعنی کہ یہ والی یہ والی یہ ڈی سی اس پہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کیسکیٹ ٹرانسفارمر میں کپیسٹر لگے ہوں وہ وارک نہیں کرتے بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کی اس طرح علامت ہوتی ہے نا اس طرح اس طرح تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ کپیسٹر ہوتے ہیں وہ پلسٹنگ ڈی سی یعنی کہ کبھی کبھی ہمارے پاس تھوڑی سے اوپر نیچے یعنی کہ آ جاتی ہے اگر تو پورٹ ڈی سی آئے تو ہمارے پاس یہ کبیسٹر کام نہیں کرتے بلکہ پلسٹنگ ڈی سی پر یہ کبیسٹر کام کرتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیس کے ٹرانسفارمر میں استعمال ہونے والے پوائنٹس کو کس طرح ہم یعنی کے کام کرتے ہیں تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بسند آیا ہوگا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اپنا انجینئر کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام نئے آنے والی نوٹفیکشن آپ پہنچ سکیں اگر آپ کو کوئی کیوری یا ایشو آ رہا ہو تو ہماری ویڈیو کو ایک دو بار اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کیوری یا ایشو نہیں آئے گا مزید اگر تو آپ کو کیوری یا مسئلہ کوئی آ رہا ہو تو میں آپ کو ڈسکریپشن میں واتس اپ نمبر دے دوں گا اس پہ آپ رابطہ کر لیں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے گا تینکس واشنگ یور ویڈیو